جب میں کینگ جارجز میڈیکل کالیج میں پڑھ رہا تھا تو ایک چیز ہمیں بہت ظاہر تھی اور بہت چکتی تھی کہ پیشنٹس ہمیں پتا ہے کہ ان کو کیا بیماری ہے جیسے میٹرل ویل سکڑ گیا ان کا اور وہ تکلیف میں ہیں پر ان کو کچھ کر نہیں سکتے تھے ہیلپ نہیں کر سکتے تھے مطلب ان کا کوئی آپریشن کر کے ہمیں پتا تھا کہ اگر آپریشن کر سکیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں تو وہ جو چیزیں ڈسٹربنگ تھی اس سے یہ خیال آتا تھا روز کے کہیں امریکہ میں سنا تھا کہ ٹیکنالوجی اچھی ہے سب کچھ اچھا ہے اور ڈیویلپ ہو رہی ہے تو امریکہ پہنچا میں اگزام دے کے وہاں پہنچا تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ہارٹ سرجری جو ہے کیسے ڈیویلپ ہوئی ہے اور وہ شروعات تھی اس ٹائم اس ٹائم صرف ففٹی پرسنٹ لوگ بچتے تھے جن کا آپریشن ہوتا تھا ففٹی پرسنٹ بچتے نہیں تھے تو اس ٹائم میں نے پریاس کیا اور ڈاکٹر فرانک سپنسر نیو یورک انیورسٹی میں ہوتے تھے جو مانے جاتے تھے دنیا کے بیسٹ ہارٹ سرجری کا ٹیچر تو ان کے ساتھ مجھے ٹریننگ کی ریزیڈنسی مل گئی بائی لک اس کے بعد وہاں میں رہا نیو یورک انیورسٹی سات سال ٹریننگ کری پہلے جنرل سرجری پھر کارڈیک سرجری اور پھر فورچنٹلی ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے بھی کرو تو وہاں سے لے کے نائنٹین ایٹی ایٹ تک میں نے ساری ہارٹ سرجری سیکھی ہی نہیں ڈیویلپمنٹ بھی کری پر یہ ظاہر ہو گیا تھا نائنٹین ایٹی میں کہ جب میں نے ٹریننگ ختم کر کے دو سال پریکٹس میں تھا کہ انڈیا میں کوئی سرویسز ڈیویلپ نہیں ہوئی تھی تنے سال سے تو سیکڑوں لوگ انڈیا سے نیو یورک آنے لگے میرے سے ٹریٹمنٹ کرانے تو بائی پاس سرجری کرتا تھا میں ان کی اوپر ہر ایک کے لب پہ یہی تھا کہ یہ آپ یہاں اتنی دور آنا پڑتا ہے اپنی لائف کو رسک لے کے آنا پڑتا ہے دس ٹائم زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو یہ انڈیا میں کیوں نہیں تو تب سے بات شروع ہوئی اور ایسے ہوتا ہے کہ سکسس میں کچھ ستارے ملتے ہیں کوئی جیسے کہ وہ آپ کو آگے چلاتے جاتے ہیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی پیشنٹ تھا انڈیا میں جو میسیس گاندی کے کلوس اسوسیئٹ تھا وہ بہت سیریس کنڈیشن میں تھا اس کو یہاں نیو یورک لا کے آپریشن کیا گیا وہ سروائیو کر گیا تو میسیس گاندی نے بولا ان کو کہ بھئی ڈاکٹر تریہان کو جب نیکس ٹائم آئے گے تو مجھے ملانا تو میں ملنے گیا ان سے تو انہوں نے بھی بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ واپس آؤ اور یہ جو ادھونک ہارٹ کی ٹریٹمنٹ ہے کارڈیولوجی ہے کارڈییک سرجری ہے اس کو ہمارے لوگوں کے لئے بھی اپلب دھو کیونکہ ہزاروں لوگ اس کے شکار ہو گئے ہیں اور ان کے لئے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو بڑا مشکل ہے تو وہاں سے اتصا بنا وہ نائنٹین ایٹی ون کی بات ہے ایٹی ٹو کی بات ہے اور تب وہ مسٹر ہری نندہ کے ساتھ مل کے یہ ایسکارٹ سارٹنسیو بنایا گیا تب میں واپس آیا جب اتیار ہو گیا نائنٹین ایٹی ایٹ تو میں نے وہیں سے بیٹھ کے ہی اس کو بنایا تھا اور ایٹی ایٹ میں شروعات کری ہم نے کہ انڈیا میں پہلی بار جو دنیا کا سب سے ایڈوانسٹ ہارٹ سینٹر تھا وہ بنایا موسیقی